بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ نے یہ ایک ہی خواب مسلسل تین راتیں دیکھا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیر کا ارادہ فرمایا آپ نے خواب اپنے بیٹے اسماعیز کو سنایا آپ اپنے بیٹے اسماعیز سے پوچھنے لگے میرے لخت جگر مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں بتا تیری کیا رائے ہے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر دیں اور بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ آپ مجھے انتہائیں صبر والا پائیں گے آپ اپنی پیاری بیوی حاجرہ سے چہتی ہیں اسماعیل کو تیار کرو اچھا لباس پہناؤ خوشبو لگاؤ میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہا ہوں بس اسماعیل نے اپنے بیٹی کو تیار کیا اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کی طرف مائز کر دیا روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے یہ نیک ناکام بنانے کے لئے بہت سے طریقے بنائے سب سے پہلے وہ بیوی حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے چل پڑے ہیں اس پر بی بی حاجرہ نے فرمایا اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے پھر ابراہیم نے کہا کہ ان کو اللہ کا حکم آیا ہے ایسا کرنے کے لئے تو بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے اللہ کی رضا ہے تو میں اس میں راضی ہوں جب ابراہیم بہکانے میں ناکام ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شکت اُبھانے لگا اور کہنے لگا اے ابراہیم اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہیں یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اسماعیل اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے میں اللہ کی حکم پر راضی ہوں وہ جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابعے اور فرما بردار ہیں آپ کے جواب سے ابیلیس کو سخت مایوسی ہو لیکن ابیلیس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھکانے کی ٹھان لی لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں میری رب نے میری بابا کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ابیلیس نے تین مرتبہ ان کے قربانگاہ میں جانے کی راہ میں حائر ہونے کی کوشش کی مگر ابیلیس کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بلاخر دونوں باپ بیٹا وادی امینہ میں پہنچے جہاں اسماعیل کو زبا کرنا تھا زمین اور آسمان ساتھ ہیں کائنات حیران ہیں تب بھی اسماعیل کہتے ہیں اے بابا جان کہ آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پان بان دیجئے تاکہ چھوڑی چلاتے وقت آپ کو کوئی دکت نہ ہو اور بابا جان آپ مجھے زمین پہ موکے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوگا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائیں اور آپ مجھے زبا نہ کر پائیں بابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی بان دیجئے گا اور زبا کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے باپ نے سب باتوں پہ امز کیا بیٹی کا ماتھا چوما ہاتھ پاؤں بان دے اور بیٹی کو زمین پہ موکے بل لٹا دیا اور چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو نہ کٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلاتے ہیں مگر چھوڑی نہیں چلتی آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھوڑی ہے تو چلنے کا نام نہیں لیتی آپ چھوڑی کو فرمانے لگے میرے نننے اسمائیل کا گلہ تو بہت نازک ہے تو کیوں نہیں چلتی عرض پر فرشتے خاموش جمعی پہ اپنے بندے کی اللہ سے محبت کا ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہیں تب اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ میرا خلوز پیچھے نہیں ہٹے گا جاؤ اور اس کی قربانی کرو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا اور چھوڑی تو چلنے کا حکم الائی ہوا اور چھوڑی چل گئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی غبان سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسمائیل سے سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی فرما برداری دربارِ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو دبہ ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئیں اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لائے گیا ایک میڑا تھا یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لئے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے اور آج بھی لاکھوں کروڑوں بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی